اسلام علیکم میرے برس کیسے ہیں آپ سب میرا نام اچھے گفتہ اور میں امنانے لگنی ہوں شنواری مٹن کڑائی جو کہ بڑی زبردست بنتی ہے اور اوریجنل شنواری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں یہاں پہ ہاف کے جی میں نے مٹن لیا ہے اور بیج میں ہاف کپ آئل ایڈ کر دیا ہے آئل یہ اس طرح نہ سے تھا کہ کوئی فرائی چیز کی ہوئی تھی نا اس کا آئل تھا لیکن ٹیسٹ میں سچ کوئی فرق نہیں پڑا تھا کڑائی بڑی زبردست بڑی مزی کی منی تھی اور دیکھنے میں بڑی اچھے لائکٹی تھی اچھا یہاں میں میں نے مٹن آئل کے انتہیں ڈال دیا ہے تھوڑا اس کو مکس کروں گی پھر ہاف جگ میں بیچ میں پانی ایڈ کر دوں گی اور تھرٹی منٹ کے لیے میں میڈیم ہیٹ پہ لگ دوں گی مٹن کو پکھنے کے لیے ہیٹ کو صحیح کر کے سلو ہی کی جائے گا تاکہ مٹن اچھے سے پک جائے اچھا یہ تھرٹی منٹ ہو گئی ہیں اچھا اب اس میں میں نے بیچ میں چار ٹوماٹر لے کے اور درمیان میں اسے کاٹ کے تو یہ میں نے بیچ میں ایڈ کر دی ہیں ساتھ میں ہاف گٹھی لیسن کی دو اچھ کا ٹکڑا ادھرک کا پیس کے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے چھے ہری مچیں ایڈ کی ہیں ہری مچیں یہ زیادہ سپائسی نہیں ہے لائٹ سی ہیں اس لئے میں نے چھے بیچ میں ایڈ کر دی ہیں اور تھوڑا سے جب ٹوماٹر تھوڑے سے سوفٹ ہونے لگ جائیں گے تو میں چھلکہ اتار لوں گی اور اس طرح سے یہ اب کیونکہ چکن اچھے سے پک گیا ہے بس ہم مرائی کرنی ہے اس کی بیشہ کیٹ کو تیز کر لیں اور نائی کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں میں ٹوماٹر کے چھلکے اتار رہی ہوں چھمٹے کی مدد سے ایزیلی اتار جاتے ہیں جیسے ٹوماٹر سوکھ ہوتے ہیں تو چھلکے اتارنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے اور یہ تشنواری کی سپیشلٹی ہے کہ اس میں ایسے ہی کارڈ کے ٹوماٹر ایڈ کیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے چھلکے اتارے جاتے ہیں اور اب ٹوماٹر کو اچھے سی میش کر لینا ہے مٹن کے اندر جو ویورز میری چینل پہ آتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں دل سے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ اچھے سے ٹوماٹر بھی میش ہونے لگ پڑی ہیں اچھے یہاں پہ میں نے پیسی ہوئی کالی مرچے بھی ایڈ کر دی ہیں تقریباً آفٹی سپون بس یہ والے سپائسز یوز ہوں گے اور بیچ میں کوئی اپنے سپائسز یوز نہیں کرنا کالی مرچے ایڈ کیا ہے پیسی ہوئی اور ہری مرچے راکہ کوئی ریڈ مرچے یوز نہیں ہوں گی کٹی ہوئی مرچے یوز نہیں ہوں گی اور یہ دیکھیں اچھے سے بنائی ہوگی تھی تو میں نے اوپر سے ہڑا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور زبردہ سی یہ مٹن کڑاہی ریڈی ہے اس کا مزہ تو کڑاہی کے اندر ہی کھانے کا ہے پلیٹ میں سائب کرنے گا تو کوئی نہیں جواز بنتا کیونکہ اسی طرح سے یہ بندہ سائب کرنے تو اچھا لگتا ہے تو اسی طرح سے میں نے یہ ویڈیو بھی بنا لی تھی تھم نیل کے لیے پیک بھی اسی طرح لے لی تھی کیونکہ ایسا ہی اچھا لگا تھا کڑاہی کے اندر ہی مٹن دیکھنے میں جتنی اچھی یہ کڑاہی لگی ریا اور اس لیے کھانے میں اتنی ہی مزے کی اتنی ہی زبردست تھی کینٹلی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز اچھے لگئے تو لائک بھی کر دیا کریں دعا ہمیں یاد رکھیں گا نیکس ریسپی کے ساتھ آزنوں گی خوش نحیجی اللہ حافظ